چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں انہیں مرتصہ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے عدالت سے پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف 143 کیسز ہیں منارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے مسید کیا کہتے ہیں بتائیں گے حمزہ خرشید اپنی اس ریپورٹ میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا قوم سے ویڈیو لنک خطاب امران خان نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات اور مبینہ سازیشوں سے آگاہ کیا امران خان کہتے ہیں میرے اوپر 143 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں پی ڈی ایم کی کوشش ہے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے پی ٹی آئی کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے ایسا کریک ڈاؤن پہلے نہیں دیکھا جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا تو پتہ چلے کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں چیئرمن پی ڈی آئی نے مینارے پاکستان پر تاریخ ساز جلسہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ان کا کہنا تھا کہ مینارے پاکستان جلسہ حکومت کے خلاف عوامی ریفرینڈم ثابت ہوگا جلسے میں پورا ملک دیکھے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینارے پاکستان عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ میں کئی ریکارڈ توڑے اب کیسز کا ریکارڈ توڑ چکا ہوں اپنے کیسز کی فکر نہیں کارکنوں کو جس طرح پکڑا جا رہا ہے اس پر تشویش ہیں سانحہ وزیر آباد کے شواہد بھی ختم کیے جا رہے ہیں